السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین پروگرام احکام قربانی لے کر کے ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج پھر میں قربانی کے تعلق سے چل مسائل آپ کے سامنے ارز کروں گا آج ایک مسئلہ آیا ہے کسی نے سوال کیا ہے کہ پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی کیا حاجت ہے کیا ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم علی الخطہ ہیں افضل الخلائق ہیں پیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں حاجت ہی نہیں وہ معصوم علی الخطہ ہیں یعنی کبھی گناہ کیا ہی نہیں انہوں نے تو ان کے لئے قربانی کی کیا ضرورت کیا مطلب تو برادرانی ملت اسلامیہ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کرتے وقت یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کے نام سے قربانی کریں گے تو ان کے چند گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف فرما دے گا ان کی چند غلطیوں کو ماف فرما دے گا یہ نیت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام گناہوں سے پاک ہیں ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ سرزد ہوئی نہیں سکتی تو پھر کیوں کرتے ہیں تو کرنے کی وجہ اور آپ کے نام سے قربانی کرنے کی کا سبب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی بادشاہ کے سامنے کوئی انسان تحفہ پیش کرتا ہے تو اس تحفہ پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بادشاہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے اس لئے یہ تحفہ پیش کر دیا جائے تاکہ بادشاہ کے خزانے کی کمی دور ہو جائے بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ تحفہ پیش کریں گے تو بادشاہ سے محبت کا اظہار ہوگا اور بادشاہ کا قرب حاصل ہوگا بادشاہ کے نزدیک ہو جائیں گے مثال کے طور پر ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درو درو سلام کا حدیعہ پیش کرتے ہیں تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درو شریف پڑھنے کی حاجت ہے مہتاج ہیں نہیں ہرگز نہیں ہم درو شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وط رحمت و نور کی برسات ہوتی رہتی ہے رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے ہم دروش شریف پڑھیں یا نہ پڑھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دروش شریف کی کوئی محتاجی نہیں ہے پڑھتے اس لیے ہیں کہ جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے گا ہمارا مقام موچا ہو جائے گا ہمارے چند گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے اور ان کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اس نیت سے ہم قربانی کرتے ہیں فائدہ ان کا نہیں فائدہ ہمارا ہے تو اسی نیت سے ہم قربانی کرتے ہیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اب ایک سوال کسی نے اور کیا ہے کہ اگر جانور کی قربانی کرنے کے بجائے جانور کی قربانی کرنے کے بجائے جانور کو صدقہ کر دیا جائے یا جانور کے برابر کی رقم صدقہ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں کیا فرض ادا ہو جائے گا یا نہیں ادا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قربانی ضروری ہے واجب ہے تو وہ وجوب ادا ہو جائے گی یا نہیں ادا ہوگی تو برادران ملت اسلامیہ قربانی کے دنوں میں جب قربانی فرض ہو تو ایسی صورت میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے جانور زباہ کر دینے سے پیسہ خرج کر دینے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا فرض پورا نہیں ہوگا قربانی کا فرض ادا نہیں مانا جائے گا ایک نہیں سائکڑو جانور آپ قربان کر دیجئے سائکڑو جانور کی رقم آپ قربان کر دیجئے تب بھی آپ کے اوپر جو قربانی کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ فرض ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ قربانی ہی نہیں کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ